اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کو ہوا بھی دے رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے وہ بیچارے بھائی جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور بیچ میں چند لوگ جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں مزے لے رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھائی کہ اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور بالخصوص دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر اس مسئلے کو دالا جا رہا ہے کہ ابو تلہا زہاق جو ہے علماء کی توہین کرتا ہے علماء کے پر بہتان بانتا ہے علماء کا مزاق اڑاتا ہے سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو تلہا زہاق یہ مرتضہ بخش کا شاگرد ہے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں کہ میں نے کبھی مرتضہ بخش سے علم حضل نہیں کیا نہ ہی میں ان کے پاس بیٹھا کوئی کتاب میں نے ان کے پاس پڑھی چار سال پہلے جب میں جدہ میں تھا تو دو چار بار ان کے پاس میں گیا تھا مارے روم میٹ جاتے تھے تو ان کے ساتھ گیا میں ان کے جو لیکچرز وغیرہ ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ بہت زبردست تھے ایک ایک موضوع کے اوپر سو سو لیکچرز ان کے تھے مگر اپنی رینج کے باہر جب انہوں نے ٹارگٹ مارنا شروع کیا اس وقت ہم نے یعنی کہ ہم دور ہٹ گئے جب اپنی رینج کے باہر وہ دوسروں کے پر ٹارگٹ کرنا شروع کیے تو ہم جو ہے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی جو کام انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ بہترین کام انہوں نے کیا ہے ہم نے ان کا ساتھ دیا مگر جب اپنی رینج کے باہر نکل گئے وہ علماء کے اوپر کلام کر رہے تھے تو ہم پیچھے ہٹ گئے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مرتضہ بخش نہ ہمارے استاد ہیں نہ ہم ان کے شاگرد ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا تو میں شیخ انیسو رحمان آزمی کے ساتھ ویڈیو انٹرویو نہیں بناتا اور نہ ہی علماء مجھے انٹرٹین کرتے نہ ہی علماء مجھے بلاتے یا مجھ سے بات کرتے اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا تو شیخ دکتور وسیم کے ساتھ میں ویڈیو انٹرویو نہیں کرتا اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا یا علماء کو میں علماء نہیں ماننے والا ہوتا تو یہاں پر ہمارے شیخ توصیف الرحمان اور شیخ یاسر الجابری جب آئے تھے تو ان کے ساتھ میں بیٹھتا ان سے بات نہیں کرتا اور اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا تو میں شیخ یاسر الجابری کا انٹرویو نہیں لیتا اور اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا تو میں انڈیا جب جاتا تو میں علماء سے بات نہیں کرتا اور اگر میں علماء کی توہین کرنے والا ہوتا تو میں جب شیخ حسین مدنی سے میری بات ہو رہی تھی انڈیا میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے ہم ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں اور آپ کے کام پر ہماری نگرانی رہتی ہے پچھلے جمعہ میری شیخ دکتور شیخ تاہا سرید صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور اس طریقے سے دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے کسی عالم نے یہ نہیں کہا الحمدللہ ہم ہمیشہ علماء کی عزت کرتے ہیں اور علماء کی عزت کو ہم اجاگر کرتے ہیں ہر تقریر میں ہر بیان میں ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں اور یہی ٹارگٹ ہم ان حضرات کے اوپر لگاتے ہیں جو علماء کا پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء کے جو فیلڈ ہے سوال جواب کرنا یا اسی طریقے سے جو دقیق مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا critical issues کے اوپر بات کرنا جو علماء کرتے ہیں ان مسئلوں میں جو غیر علماء حضرات جب مو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اکسپوز بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علماء کی پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور علماء کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ زکاة اور صدقی اپنے علماء کو دیجئے مدارس کو دیجئے جہاں سے علماء تیار ہو کے نکلتے ہیں اور ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ مدارس کو دیجئے دعوی سنٹر والوں کو سوٹ بوٹ والوں کو مت دیجئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اب تیسرا جو اعتراض ہے کہ بھائی آپ جب عالم نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں ویڈیو بناتے ہیں آپ کیوں تقریریں کرتے ہیں آپ کیوں خدبے وغیرہ دیتے ہیں تو یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ ہم ایسے موضوعوں پر بات کرتے ہیں جو بلکل یعنی کہ ایسے جنرل موضوعات ہوتے ہیں میں کوئی کتاب التوحید کا درس نہیں دیتا میں نہ کتاب التوحید کا درس ہم دیتے ہیں نہ اصل سلاسہ پڑھاتے ہیں نہ تو ہم جو ہے نہ کوئی کتاب شراب سننا پڑھاتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسی کتاب کا درس ورس ہم نہیں دیتے ہیں اور رہی بات خدبوں کی ایسی جگہوں پر ہم کو بلا جاتا ہے جہاں پر علماء بالکل نہیں جاتے وہاں پر جا کر خدبے وغیرہ دیتے ہیں جہاں پر ان کا آنا جانا مشکل ہے یا جہاں پر سیاست چل رہی ہے جہاں پر آنے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے تو ان جگہوں پر بلا جاتا ہے تو وہاں پر جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں جا کر ضرورت کے اعتبار سے کرتے ہیں اور الحمدللہ اس چیز میں علماء بھی کافی ہمارا ساتھ دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ علماء کی توہین کرتے ہیں یہ بات بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑا بہتان ہے اگر کوئی بہتان یہ ہمارے اوپر دال رہا ہے تو میں قیامت کے دن اس کا گلہ پکڑوں گا کیونکہ بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی میں نے جب وضاحت کرنے کی کوشش کی تو وضاحت بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے میرے بھائیوں اور اس بہتان کا بدلہ یہ ہے کہ یا تو وہ اس مسئلے میں جو ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی ہمارے کومنٹس ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور جب ہم وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے کومنٹس ڈیلیٹ کر دیے جا رہے ہیں اور پھر کھل لم کھل لم کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے یہ بات بالکل غلط ہے درست نہیں ہے اگر آپ کے اندر امانداری ہے تو آپ اس مسئلے کو بیٹھ کے سلجھا لیتے ختم کر لیتے اور یہاں کے علماء نہیں ہندوستان کے نہیں بلکہ الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں بھی ماشاءاللہ جتنے علماء ہیں سب جانتے ہیں سب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ فلان عالم کا یہ مسئلہ چل رہا ہے فلان عالم کا یہ مسئلہ ہے اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی علماء کا جو بھی مسئلہ ہو end of the day ربانی علم ان کے پاس ہے انہوں نے محنت کی ہے فل ٹائم اپنا وقت لگایا ہے علم حاصل کیا ہے کچھ بھی ہوگا مسئلہ کوئی بات نہیں ہم ان کی عزت کریں گے ان کا اعترام کریں گے اور ان سے علم لیں گے کیونکہ جب لوگ علماء کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم سے کٹے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اور جتنے ویڈیوز میں بناتا ہوں علماء کی دفاع میں ہو یا پھر سعودی عرب کی دفاع میں میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو علماء کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں علماء کے بارے میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرو ڈالر علماء ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے یہ وہ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ علماء کی دفاع کریں علماء کی عزت کی دفاع کریں اور علماء کے علم کی ہم دفاع کریں یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے بھائی آپ دعوی سنٹروں کو کیوں کہتے ہو آپ بردروں کو کیوں کہتے ہو دیکھیں میں کہوں گا اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے برابر میں بولوں گا میں ان کے ساتھ بارہ پندرہ سال گزار چکا ہوں ان کی رگ رگ سے میں اچھی طریقہ سے واقف ہوں اور میں یہی بات کہتے آیا ہوں اس میں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی زکاة آپ کی صدخات آپ کا پیسہ آپ کے رشتہ داروں کو دیجئے آپ کی دوست حباب کو دیجئے اور آپ کے جو غریب مسکین جو پڑوسی ہیں ان کو دیجئے کیونکہ لوگ اتنے غریب ہیں ہیدر آباد میں انڈیا میں در دیگر جگہوں پر غربت مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے تو ہماری نیت یہی ہے ہم کسی کو سپیسیفک ٹارگٹ نہیں کرتے ہم یہی بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ چکا چوند والوں کو یہ سٹیج پہ چڑھنے والوں کو سوڈ بوٹ والوں کو آپ مت دیجئے بلکہ آپ جو ہے اپنی زکاة اور صدخات وغیرہ جو ہے یہ آپ ان کو دیجئے جو اپنے مستحق رشتدار ہیں اس میں غلط کیا ہے اس میں کیا ہم نے غلط کہا ہے بتائیے ہمارا گلہ پکڑی ہے کہ آپ نے یہ چیز غلط کہی ہے اور یہ ہمارا موقف نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دعویز ہنٹر کو ٹی وی چینل والوں کا جب مسئلہ آتا ہے ٹی وی چینل کا مسئلہ الگ ہے اب اس کے اندر جو ہے نا تفصیلات میں میں جانا نہیں چاہتا تو اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اگر علماء کے رائے سے وہ متفق ہے تو آگے بڑھئے دیجئے ٹی وی چینل والوں کو اس میں میں آپ کو نہیں رکوں گا مگر ر یہ بات کہوں گا اور اس کے پیچھے علماء کا موقف بھی ہے شیخ عبدالسلام مدنی کا میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے آرٹیکلز جو آئے تھے اس وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے شیخ وسیل اللہ عباس کا آڈیو آیا تھا ٹی وی چینل والوں کو دعویز ہنٹر والوں کو زکاة کے تعلق سے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا شیخ عرشد بشیر مدنی اللہ ان کی حفاظت کرے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2.5% میں سے نہیں بلکہ 97.5% میں سے مجھے زکاة دیجیا بتائیے ک کتنے لوگوں نے تاؤن کیا شیخ عرشد بشیر مدنی کا کوئی تاؤن نہیں کرتا سب جا کے ان کو ہی دیتے ہیں اور شیخ عرشد بشیر مدنی ماشاءاللہ ان سے میرے کافی اچھے رسوخات ہیں اور ان سے میں اپنی ذاتی بات بھی کرتا ہوں پرسنل ڈسکشن ان سے ہوتا ہے وہ میرے سے پرسنل ڈسکشن کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے جو عربی کے بکس ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پرموٹ کرو انشاءاللہ میں اس کو پرموٹ بھی کروں گا تو ایزا نہیں ہے می میرے بھائیوں کہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں ہم علماء کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور شیخ عبدالحادی مدنی عمری ہے ان کو میں پرسنلی جانتا تو نہیں ہوں اور یہ ماشاءاللہ اہل حجیز کے علم ہیں ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں شیخ عبو سعید مدنی ہے ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں ان کا ہم کبھی توہین نہیں کیے نہ ان کے بارے میں کچھ بولیں بتانا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری نیت ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ علماء سے جڑے رہے ہیں اور علماء کے ساتھ مل کے رہے ہیں اور جو حضرات علماء کی پوزیشن اوکیپائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یا زکاة کے مسئلے میں لوگوں کو اتنا غصہ آیا میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں زاہر سی بات ہے غصہ آئے گا نا زاہر سی بات ہے لوگوں کو غصہ آئے گا زکاة کے مسئلے میں کہ بھائی علماء اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے دیکھیں آپ علماء اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ دردر جو ہے بھٹکے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ جو ہے زکاةوں کے لیے پھرے وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا ان کا بچہ امیروں کے گھروں کے پاس جا کر بیٹھ کر جو ہے نا زکاة مانگے ارے میرے بھائی علماء کا کیا بخار ہم نے بنایا بتائیے کیا لیول اور کیا پوزیشن بنا کے رکھا ہے علماء کا ہم نے اپنی سوسائیٹی میں علماء کو بس چندے مانگنے والا بنا کے رکھ دیا ہم نے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ مدارش کو فنڈ کریے آپ جہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں آپ ان کو پیسہ دیجئے جہاں سے علماء نکل رہے ہیں ان کو پیسہ دیجئے اور یہ ربانی علم حاصل کرنے والے علماء کو اب آگے بڑھائیے یہ چکا چوند والے یہ سینٹر والے یہ سوٹ بوٹ والوں کو آپ ہرگز مت دیجئے یہ میں پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہتا رہوں گا انشاءاللہ مرے دم تک کوئی مجھے روک نہیں سکتا انشاءاللہ اور اس میں یہ میرا ذاتی موقف نہیں ہے یہ موقف کے پیچھے میں نے علماء کے فتاوے لے کے آیا ہوں اور لاتا رہوں گا انشاءاللہ کسی کو پرابلم ہوتی ہے ہونے دیجئے مجھے کوئی سیلینا دینا نہیں ہے اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹروں پر بات آتی ہے ٹی وی چینل والوں پر بات آتی ہے تو پھر وہ اس کا رخ بدل کر علماء کے اوپر اس کو موڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ علماء کی توہین کرتا ہے ہم کبھی علماء کی توہین کر رہے ہیں کریم نگر میں کریم نگر نہیں بلکہ اپنا نظام آباد میں ایک مسجد کی اوپنی تھی وہاں مجھے دوہدہ چودہ میں بلایا گیا تھا تو وہاں پہ مجھے تخریر کرنے کا موقع ملا وہاں پہ میں نے یہ بات بار بار لوگوں سے کہی انما یخش اللہ من عباد اہل علماء کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ درنے والے علماء ہوتے ہیں ان کی عزت کریے آپ لوگ اور یقین مانئے ایک کیس میں نے خود دیکھا ایک ایسا شخص بنگال کا کلکتے کا رہنے والا یہ جھوٹ اور کس بول رہا تھا علماء کے تعلق سے میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ اپنی حرکتوں سے باز آئیے تم جھوٹے ہو ایک نمبر کے ہیں اس نے میرے اوپر بھی جھوٹ بانگا وہ نہیں سنا ایک بار دو بار میں نے اس کو سمجھایا تیسری بار میں نے اس سے ملاقات کی چوتھی بار جب میں مجھے لگا کہ پانی سر پہ سے جا رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ اللہ دنیا آخرت میں زلیل کریں اس کے چند دنوں کے بعد ہی مجھے دکھنے میں آیا کہ اس کا ذاتی مسئلہ چند لوگوں نے ایسا اچھالا ایسا اچھالا سوشل میڈیا پر کہ وہ زلیل ہو کے رہ گیا میرے بھائیوں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو علماء کا گوشت کھاتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں دو جگہ زلیل ہوتا ہے اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم علماء کا گوشت کھانے والے نہیں ہیں اور نہ ہم علماء کی چغلیاں کرنے والے غیبتیں کرنے والے ان کے اوپر تنز ماننے والے ان کے اوپر تانہ کسنے والے اور ان کے موقف کے اوپر اپنا موقف تھوپنے والے ہم لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں ہم سارے علماء کی عزت کرتے ہیں ہم ہر علم کی عزت کرتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ سے مقصد یہی رہا ہے کہ لوگ علماء سے جڑیں علماء سے جڑیں گے تو فتنوں سے بچیں گے یہی ہمارا ماننا ہے دوہزار چودہ میں جب دعیش کا مسئلہ اٹھا اللہ کے حسان و کرم سے ہم نے دعیش کے خلاف کھل کے بولا اس وقت میں ہم نے علماء کو پرموٹ کیا شیقیہ صلی اللہ علماء جابری آئے تھے اپنے حیدر آباد میں تو ان کے لیکچرز کو ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا ان کو میں بتاتا تھا کہ دیکھئے ہیں پیسے سے مسئلے چر رہے ہیں ماشاءاللہ شیقیہ صلی اللہ علماء جابری کا کافی تاؤن رہا اور الحمدللہ یہ فتنہ ہوئے ہمارا یہی ماننا ہے کہ عالم فتنے کو پہلے بھاپتا ہے اور جاہل فتنے کو بعد میں بھاپتا ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو علماء سے جڑے رکھئے اور علماء کی سرپرستی میں رہیے جو علماء کی سرپرستی میں رہے گا وہ فتنے سے بچ سکتا ہے اور جو علماء سے ہٹ کر اپنا ذاتی موقف اپناتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں ظلیل و قار ہوتا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے ہمارے دلوں میں اللہ محبت دالے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ جو غلط فہمی کا شکار اللہ تعالی ان کی غلط فہمی کو دور کرے اور جو لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر غلط فہمی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ